میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ حدایت صلی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرامین بہت ساری احادیث فضائلِ درود میں ملتی ہیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو دورِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش آیا ماجرہ کچھ یوں تھا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے راستے میں یہ اعلان کیا گیا کہ کافلے کو پڑاؤ دیا جائے بریک لیا گیا صحابہ اکرام علیہ بردوان نے اپنے کھانے کے لیے اس زمانے میں جو ٹیفن باکس ہوتے ہوں گے توشہ دان تھے وہ کھولے مگر حال یہ تھا کہ صحابہ اکرام کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا صرف روٹی کھانے لگے اب ذرا سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو برے آقا کے ساتھی ہیں اور یہ غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے جان دینے کے لیے گویا جا رہے ہیں مگر حال یہ ہے کہ صرف روٹی ہے سالن نہیں ہے مگر زبان پر شکوا نہیں تھا شکایت نہیں تھی کمپلین نہیں تھی آج ہمارے اس اجتما میں بھی ہو سکتا ہے کچھ اسلام بھائے آئے ہوں رات سے بھی کچھ اسلام بھائے آگئے ہیں آرام نہیں ہوا ہوگا کھانا پروپر نہیں ملا ہوگا تو بعض اوقات شکوا ہوتا ہے کہ یار انتظام ٹھیک نہیں ہے یا ہمارے گھر کے اندر کسی دن اپنی پسند کا کھانا نہ بنے یا کاروبار میں کسی قسم کی کمی آ جائے تو ہماری زبان پر شکوا آتا ہے مگر یہ کیسے صحابہ تھے کہ نبی پاک کے ساتھ ہی ہیں کھانے کے لیے روٹی ہے سالن نہیں مگر زبان پر شکوا نہیں ہے زبان پر شکواے رنجو علم لائے نہیں کرتے اب کیا ہوا اب دیکھیں جو سبر کرتا ہے نا اس کی مدد کیسے کی جاتی ہے اب ہوا کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی اور نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بھن بھنانے لگی آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھی کی آواز کچھ نارمل مکھی کی آواز سے ہٹ کر ہوتی ہے اچھا صحابہ اکرام علیہ مردوان کا عقیدہ دیکھو صحابی کہتے ہیں حضور یہ شہد کی مکھی آپ کی بارگاہ میں کیا عرص کر رہی ہے اللہ اکبر یعنی صحابہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی یہ شہد کی مکھی مجھے عرص کر رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں روٹی ہے اور کھانے کے لیے ان کے پاس سالن نہیں ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بچینی پائی جا رہی ہے حضور قریب ہی ہم نے ایک شہد کا چھتہ بنایا ہوا ہے ہم تو اٹھا کر نہیں لا سکتی آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں وہ شہد لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگیں پیارے آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم سے رشاد فرمایا کہ اے علی جاؤ اور جا کر شہد کا چھتہ لے آؤ مولا علی جاتے ہیں اور شہد کا چھتہ وہ لے کر آتے ہیں اب وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے صرف روٹی کھا رہے ہیں اب اس روٹی کے ساتھ صاف شفاف میٹھا لذیز شہد کھانے لگ گئے وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پھر بھن بھنانے لگی صحابی نرس کی حضور اب کیا کہہ رہی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس سے سوال کیا ہے یہ اس کا جواب دے رہی ہے سبحان اللہ ایک تو نبی پاک اس مکھی کی بولی سمجھ بھی رہے ہیں اور میرے آقا گفتگو بھی فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام نے سوال کیا یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو یہ حدیث پاک کا اس واقعے کا میں خلاص عرص کر رہا ہوں مکھی کہتی حضور ہم مختلف باغات میں جاتے ہیں پھولوں کا رست چوستی ہیں اور ہمارا ایک پورا گروپ ہوتا ہے پورا ایک کافلہ ہوتا ہے اور جب ہم وہ رست چوز کر ہم شہد بناتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بڑا کمال کا سوال فرمایا اچھا آپ کو بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کبھی کبھی گلاب کی پتی ہم کھائیں تو وہ تو کھائی جاتی ہے مگر چمبیلی اور باقی پھول تو بڑے کڑوے ہوتے آقا نے فرمایا کہ پھولوں کا رست تو کڑوہ بھی ہوتا ہے کسیلا بھی ہوتا ہے پھیکا بھی ہوتا ہے یہ سب مل ملا کر شہد جیسا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے شہد کی بکھی عرض کرتی حضور بات یہ ہے کہ جب ہم پھولوں کا رست چوز لیتی ہیں نا جب واپس چھتے کی طرف ٹریول کر رہی ہوتی ہیں واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک سردار ہوتا ہے اس پورے کافلے کے ایک لیڈر ہوتا ہے اور جو یہاں پر کسان موجود ہوں گے کھیتی باری کرنے والے یا جن کا شہد کے حوالے سے کچھ معلومات ہے تو آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ یہ پورا جو چھتا ہے اس کا پورا فلسفہ کوین بھی ملکہ مکھی کے گرد گھومتا ہے وہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جس کے آرڈر پر وہ ساری مکھیا چلتی ہیں آج سائنس نے پہچانا ہے اس مکھی نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے عرض کیا تھا حضور امارا ایک کافلے کا امیر ہوتا ہے جب ہم واپس آتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور حضور اس کی دیکھا دیکھی جتنی مکھیاں ہیں سب آپ پر درود بھجتی ہیں یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے یہ آپ پر درود کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے شہد میں شفاہ بھی ہے نا سارے حکیم کہتے ہیں کیوں نہ شفاہ ہو جو بنتا ہی نبی پاک کے درود کی برکت سے ہو تو اس میں کیوں نہ برکت ہو اب علماء کرام نے یہ واقعہ نکل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے علماء کہتے ہیں جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے تو اگر کسی مسلمان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو بد آمالیوں کی پھیکاوٹ ہو اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھا ستر بطر ہو جائے تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے وہ درود پاک کی کسرت کرنا شروع کرے اللہ اس کی زندگی کو بھی شہد جیسا میٹھا کر دے گا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج رکھنی کے سنتوں پھر اجتماع میں آئے ہیں آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ زوجل ہم روزانہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو دعوت اسلامی والوں کو کیا شاندار ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا اور وہ کیا ہے کہ نیک عامال میں ہمیں ایک نیک عمل بتایا گیا کہ روزانہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے گویا امیرِ علی سنت چاہتے ہیں ہماری زندگی شہد جیسی میٹھی ہو جائے نیکیوں والی ہو جائے تو نیک عامال پر عمل کی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھیں گے آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج جس موضوع پر سنت و بھرے بیان میں میں نے آپ سے کچھ باتیں ارز کرنی ہے آج ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے کہ جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے دنیا کی ہر قوم جانتی ہے مرد ہو یا عورت بوڑا ہو یا جوان پڑھا لکھا ہو یا جاہل پاکستانی ہو یا افریقی امریکی ہو یا یورپی کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو دنیا میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں ٹھکراتا ہر بندہ اکل والا ہے وہ مانتا ہے اور وہ حقیقت کیا ہے وہ حقیقت ہے موت وہ حقیقت ہے ہم سب نے مرنا ہے یہ سب جانتے ہیں کوئی مذہب کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ نہیں جناب مرنا نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس پر بات بہت تھوڑی کی جاتی ہے اس کا ذکر بہت تھوڑا کیا جاتا ہے ہم زندگی کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں بچپن میں کیا کیا بڑاپے میں کیا کریں گے جوانی کیسے گزارنی ہے بہت ساری پلاننگز پر ڈسکس ہوتی ہیں مثال دیتا ہوں کسی کو دس پندرہ بیس دن کے لئے کہیں جانا ہو اس کے لئے بڑی باتیں ہوتی ہیں سامان کونسا ہوگا لے کر کیا جانا ہے کرنسی کونسی لے جانا ہی ہے بیرون ملک جانا ہو تو ویزا کی تیاری مہینوں پہلے سے شروع ہوتی ہے یاد رکھیں دنیا کا سفر اس کی ڈیٹ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کب جانا ہے کتنے دن کے لئے جانا ہے ہم تیہ کرتے ہیں اور پھر اس کی تیاری کا وقت بھی ہمیں پتا ہوتا ہے مگر جس سفر کی میں بات کر رہا ہوں اس کی ڈیٹ تیہ تو ہے مگر پتا نہیں ہے ہاں وقت تیہ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اس کی تیاری کے لئے کوئی تیار بھی نہیں ہے اس کی لئے بات کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دوستوں میں بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ بات کریں کہ یار مرنا بھی ہے اس کی کیا تیاری کرنی ہے کبر میں کیا ہوگا آخرت میں کیا ہوگا اس کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے زیادہ موت پر بات کرو تو لوگ کہتے ہیں موت کی بات نہ کیا کریں حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو آنی ہے عربی میں ایک شاعر لکھتے ہیں الموت بابن کل نفس داخلوہا موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر زیرو کو گزرنا ہے الموت قدحن کل نفس شاربوہا موت ایک ایسا جام ہے جو سب نے پینا ہے کوئی ایسا نہیں جس نے مرنا نہیں ہے جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس کی تیاری یا اس پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اے پیار اسلامی بھائیوں یہ زندگی تو تھوڑی ہے نا وہ زندگی بڑی ہے اس دنیا میں کم رہنا ہے اس دنیا میں زیادہ رہنا ہے تو پھر کیوں نہ ادھر کی بات کریں آج انشاءاللہ ہم اپنی قبر آخرت اور موت کی تیاری کے بارے میں کچھ سنیں گے یاد رہے کہ وقت بھی مقرر ہے اور مقام بھی مقرر ہے کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کئی سفر پہ ہوتے ہیں راستے میں ہوتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ہمارا ہی بلکل قریب سے گاڑی گزرتی ہے یا ہم روڈ پار کر رہے ہوتے بچ جاتے ہیں گرتے گرتے بچ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار آج میں بچ گیا دراصل ہم بچے نہیں ہمارا وقت آیا نہیں ہے جس دن وقت آیا نا اس دن نہیں بچیں گے اس دن جگہ بھی وہی ہوگی جو لکھی ہوئی ہے اور وقت بھی وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے ایک بار حضرت سلیمان عریف صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی آپ کا بیٹھا ہوا تھا تو وہ ساتھی جو تھا اس کو حضرت ملک الموت جو ہیں وہ کافی گھور کر دیکھ رہے تھے تو ملک الموت تو چلے گئے تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا تم جانتے ہو یہ کون تھے حضور کون تھے کہ یہ ملک الموت تھے کہ لگتا ہے میری روح کبز کرنے آگئے ہیں حضرت آپ ایسا کریں آپ کی تو ہواوں پر حکومت ہے آپ ہوا کو حکم دیں کہ فوراں مجھے یہاں سے ہندوستان بھیج دیں آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی ہوا نے اس شخص کو سفر کروا کے ہندوستان بھیج دیا کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر آزر ہوئے حضرت سلیمان نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم جو ہے میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے تو کہا حضور میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ دیر بعد اس بندے کی روح میں نے ہند سے قبض کرنی ہے اور یہ آپ کے پاس میٹھا ہوا ہے اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا میں نے ہی تو دعا کی اور یہ ہند پہنچا اور پھر اگلے لمحے انہوں نے ہند سے اس کی روح قبض کرنی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت بھی لکھا ہوا ہے اور مقام بھی تیع ہے یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے ہو سکتا ہے آج ہم میں سے کسی کی موت ہو جائے اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے کوئی ہے جس کے پاس یہ گیرنٹی ہو کہ گھر تک خیر سے پہنچوں گا کسی کو نہیں پتا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں لیکن کمال یہ ہے کہ پل کی خبر نہیں ہے مگر کل کی پلیننگ ہے برسوں کی پلیننگ ہے مرنے کی پلیننگ نہیں ہے حالانکہ جس قبر میں میں اور آپ جائیں گے وہاں کیا کچھ ہوگا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں بڑا رکت انگیز واقعہ ہے اور اس واقعے سے ہمیں بہت سارے عبرت کے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ ہی طلالے ایک بار اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے وہاں سے جنازہ گزرا آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیئے جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زاروں کتار دورتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے بابا جان آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ ہی طالعہ علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں عشقبار اور دل بے قرار ہو گیا دست شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹی تم پر نہیں تمہارے مرہوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے باپ سے بڑی محبت تھی اس سے رہا نہیں جا رہا تھا وہ قبرستان جا رہی ہے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ لے بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیئے جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرہوم کی قبر سے لپڑ گئی حضرت سیدنا حسن بصری جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے چھپ گئے کہ دیکھوں یہ بچی کیا کہتی ہے وہ چھوٹی بچی اپنے رخصار اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے لگا کر کہتی ہے اے بابا جان آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری اے بابا جان کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے آج رات قبر میں آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے دبائے اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا آج رات قبر میں آپ کو کس نے پانی پلایا اے بابا جان کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی آج رات آپ کو قبر میں کس نے چادر اڑائی اے بابا جان کل تو آپ کو جب بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا سیدنا حسن بسری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے قریب آئے اور کہا ہے بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو اے بابا جان دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا کہ اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے اے بابا جان آپ کو ساف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا اے عاشقان رسول ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی ہمارے دوست قبر میں ایک چہرہ تو قبلہ رو کر دیں گے نا کفن تو ساف ستھرا پہنائیں گے مگر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے سیدنا حسن بسری کہتے ہیں اپنے والد سے یہ پوچھو کہ بابا جان کل تو آپ کو ساف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا کیا اب بھی وہ ساف ستھرا ہے اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح و صالح بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے اے بابا جان علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا کوئی مایوس رہے گا آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا آپ ناکام رہے ہیں اے بابا جان سنا ہے علماء سے بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے بعض پر تنگی کرتی ہے آپ بتائیے آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی کی اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی بیت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے تو آپ کے کفن کو آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے اے بابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے اے خدا رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی اے میرے سردار آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے اے پیارے اسلامی بھائیوں بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے مگر یہ قبر کا سفر ہم سب نے کرنا ہے آج ہمارے گھر میں لائٹ جائے تو جنریٹر ہونا چاہیے پنکھا چلنے کے لیے یو پی اے سونا چاہیے گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو نرم پکیا نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے کوئی چوہ آ جائے چپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو اس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہو ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی وہاں اگر اللہ نہ کرے سامپ اور بچھو آ گئے ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا آئے تو فوراں ہٹا دیتے ہیں اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے دسمبر کیڑے رینگ رہے مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے اے میرے پیارے اسلامی بھائیو اور بدری چینل کے ناظرین آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہوگا نا یہ جو قبرے اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتا چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادر امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں مگر قبروں کو دیکھ کر پتا نہیں چلتا دکھتی ساری ایک جیسی ہیں مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے کوئی تو قبر میں جلوائے مصطفیٰ میں گم ہے کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نعمت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ السلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائی گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا ہے کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اشجعال اقرا حدیث میں اس سامپ کا نام بھی بیان کیا گیا اللہ جس سے ناراض ہو اشجعال اقرا اندھا سامپ ہے جو قبر میں مردے کو ڈنک مارے گا تو ستر گز مردہ زمین میں دس جائے گا یہ عذاب بھی احادیث میں ہی بیان ہوئے مگر قبرستان جا کر پتا نہیں چلتا مگر ان قبروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ذرا سوچئے جو رمضان کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا رمضان کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ خیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یہ نید میں خلل ڈال کر تکلیف پہنچانے اور دل آزاری اس کا سبب بننے والا تھا جو روزہ رمضان کا فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرتا نبزکات فرض ہونے کے باوجود ادائیگی میں بخل کرتا حرام دروزی کمانے والا تھا سود اور رشوت کا لین دین کرنے والا تھا لوگوں کے کرزے دبا دینے والا تھا شراب پینے والا تھا جوہ کھیلنے والا تھا شراب اور جوہ کے اڈے چلانے والا تھا مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریہ کرنے والا تھا مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ وصول کرنے والا تھا تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا چوری کرنے والا تھا ڈاکہ ڈالنے والا تھا امانت میں خیانت کرنے والا تھا زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا اقتدار کے نشے میں ہو کر لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا وہ سوچے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا وہ کیسے وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے گا عذاب قبر سے وہ کیسے چھٹکارہ پا سکے گا ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے شام آ گئی سر پر کہاں سویا ہے مسافر ہائے کتنا لاعبالی ہے اندھیرہ گھر اکیلی جان اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکھتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے زمین تپی کٹینی راہ بھاری پوچ گھائل ماؤں مسئیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ گر جہاں میں سو برس تجی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا موت آئی پہل وہاں بھی چل دیئے کدھر گئے جن کے کرروفر تھے کدھر گئے جن کے باڈی گارڈ تھے کدھر گئے جن کی آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے جو کہتے تھے مجھ سے آنکھیں نہ ملایا کرو میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا میں چھوٹی کی طرح مسل دیتا ہوں میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا تم میرا کچھ نہیں بگار سکتے جن کے پیر زمین پہ نہیں رہتے تھے وہ آج کدھر گئے موت آئی پہل وہاں بھی چل دیئے خوبصورت نوجوان بھی چل دیئے دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا زور تیرا خاک میں مل جائے گا تیری طاقت تیرا فن اہدا تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا بندہ کہتا ہے پیسے ہونے چاہیے زندگی پر سکون گزرے گی اتنے پیسہ جبا کرلوں پھر سکون سے جیوں گا مگر جب قبر میں جائیں گے تو کوئی تجوری نہیں ہوگی کفر میں کوئی جیب نہیں ہوگا یہ سارا سرمایہ ادھر ہی رہ جائے گا اور اگر اللہ ناراض ہوا تو میں اکیلا قبر میں کیا کروں گا سوچو تیری طاقت تیرا فن اہدا تیرا اے عوضوں کے پیچھے بھاگنے والو کوئی سیٹ مل جائے کوئی عوضہ مل جائے ایسی فائل آگے بڑھاؤں کہ چیئرمن بن جاؤں کسی سوسائٹی کا صدر بن جاؤں کسی طرح کوئی سیٹ مل جائے کتنے دن اس کرسی کے مزے کرو گے تیری طاقت تیرا فن اہدا تیرا کچھ نہ کامائے گا سرمایہ تیرا کبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار سنو کبر روز کیا پکار رہی ہے کبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی تجھ کو ہوگی مجھ میں سج وحشت بڑی میرے اندر تُو اکیلا آئے گا آج بندہ کہتا ہے میں اکیلا کہیں نہیں جاتا سب جگہ دوست چاہیے ہیں گومنے پھرنے کے لیے دوست چاہیے ہیں جدھر جاتا ہوں میرے سنگی میرے بیلی میرے دوست ساتھ ہوتے ہیں کبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا ہاں کاندھوں پر اٹھائیں گے ہیں کبر میں کبرستان لے جائیں گے ہیں جب کبر میں لٹائیں گے نا وہی دوست جو آج میری اور آپ کی ہوا کا انتظام کرتے ہیں وہی بیٹے وہی ملازم جو مجھے اور آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جب کبر میں ڈال دیں گے نا تو کہیں گے ذرا صحیح مٹی ڈالو دیکھو کوئی سراخ باقی نہ رہ جائے ایک روشنی کی راہ بھی نہیں باقی رکھیں گے اور سب منو مٹی ڈال کر ہمیں اکیلے چھوڑ کر آ جائیں گے سنو کبر کہتی ہے میرے اندر تو اکیلہ آئے گا میرے اندر تو اکیلہ آئے گا ہاں مگر آمان لیتا آئے گا نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے وہ والا تکیا چاہیے نرم بستر چاہیے میرا پسند کا مجھے چادر چاہیے نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے گپ دیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبر آئے گا کام مالو زر نہ کچھ آئے گا غافل انسان یاد رکھ پچتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے قبر میں تیرا کفر پھٹ جائے گا یاد رکھ نازک مدھر پھٹ جائے گا چھوٹا سا کیڑا کٹ لے نا رات مچھر کٹ لے تو نیت نہیں آتی بستر میں کھٹبل گز جائے تو چین نہیں آتا ایک ڈگ مارنے کے بعد ہم کتنے دنوں تک الرجی کی دوائیں کھاتے رہتے ہیں سرا سوچو جب جسم پھٹے گا تیرا ایک ایک بال تک چھڑ جائے گا خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا آہ اُبل کر آنکھ بھی بہ جائے گی کھال اُدھڑ کر قبر میں رہ جائے گی سام بچھو قبر میں گر آ گئے کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے گورِ نیکا نیک لوگوں کی قبر کیسی ہوگی جن سے اللہ راضی ہوگا گورِ نیکا باغ ہوگی کھلٹکا مجرموں کی قبر دوزک کا گھڑا کھل کھلا کر ہس رہا ہے بے خبر قبر میں روئے گا چیخیں مار کر کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی کب تک اللہ کو ناراض کریں گے کب تک نمازِ قضا کریں گے کب تک اللہ کی نافرمانی والے ہم کام کریں گے ارے آج بھی مر سکتے ہیں کون آئے گا بچانے قبر میں آؤ اس اشتبا میں توبہ کرو کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی وقتِ آخر یا خدا تارکو خیر سے سرکار کا دیدار ہو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو قرآنِ مجید فرقانِ حمید ہماری موت کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے سنو اللہ فرماتا ہے ہر جان موت کا مزا چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے عجر پورے دیے جائیں گے اور جو آیت کا اگلا حصہ ہے نا خدا کی قسم یہی اصل بات ہے لوگ کہتے ہیں جس کا گھر بڑا ہو وہ کامیاب ہے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے جو طاقتور ہے وہ کامیاب ہے جو طاقتور ہے وہ کامیاب ہے جس کی شہرت ہے وہ کامیاب ہے نئی جناب سنو قرآن کیا کہتا ہے کامیاب کون ہے اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْزُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَانِ اللہ فرماتا ہے جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا ارے وہی تو کامیاب ہے مجھے بتاؤ ادھر بڑے گھر ہوں نرم بستر ہوں آگے نوکر چاکر ہوں اور قبر کیڑوں والی تیار ہو اس کی قبر آگ والی تیار ہو کون سی کامیابی ہے یہ ادھر ساری دنیا جاتی ہو ساری دنیا میں شہرت ہو اور ادھر فرشتے مارنے کا کیلئے تیار کھڑے ہو یہ کون سی کامیابی ہے ادھر بینک بیلنس بھرے ہوئے ہو ہیرے جوائرات کے ڈھیر لگے ہو کروڑوں کا میں مالک ہوں اور ادھر اگر نام اعمال خالی ہے تو یہ کون سی کامیابی ہے ادھر دنیا والے میرے نام سے راضی ہو اور ادھر رب ہی مجھ سے ناراض ہو یہ کون سی کامیابی ہے خدا کی قسم کامیابی ہے چاہے مجھے کوئی نہ پہچانے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے چاہے دنیا میں چھوٹا سا گھر ہو مگر جس قبر میں جاؤں وہ میرا جنت کا باغ بن جائے کامیابی تو یہ ہے چاہے دنیا میں سختیوں والی زندگی گزرے مگر قیامت کے دن مجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے اصل کامیابی تو وہ ہے ارے چاہے یہاں میرے اکاؤنٹ میں پیسے تھوڑے ہو جائیں مگر میرے نیکیوں کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو اصل کامیابی تو یہ ہے چاہے مجھے یہاں بڑی بڑی محفلوں میں بڑے بڑے پروگراموں میں بڑی جگہوں پہ نہ بھلایا جاتا ہو مگر جب قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کا اعلان ہو اور میرا نام بکارا جائے کہ میرے بندے کھڑا ہو اور جنت میں چلا جا جسے جسے آگ سے بچایا گیا پھر سنو یہ آیت کا جز خدا کی قسم یہ یاد کر لو کہ کامیاب کون ہے قرآن بتا رہا ہے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاسُ اللہ فرمارا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے اللہ آج کے اشتماع میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہمیں آگ میں منڈا لیو مالک گناہ گار ہمیں لائکے جنگم ہو گناہ گار ہمیں لائکے جنگم ہو کرم سے بچ دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بچ دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب میں کر کے تو باپا لٹی کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے تو باپا لٹی کر مولا بھی گناہ ہو جاتا ہوں آپ میں مر کریں یا رب حقیقی تو پاک کر دے شرب عطا یا رب اندھیری کا بیر کا دل سے نہیں کریں تاڑے اندھیری کا بیر کا دل سے نہیں کریں تاڑے کروں گا کیا جو تو نارا سر ہو گیا یا رب کروں گا اے اللہ اے اللہ آپ قبر میں اکیلیں مارے جائیں گے فس جائیں گے مولا بڑے گناہ ہیں آج اقرار کرتے ہیں گناہگاریں پر آج تجھ سے وعدہ بھی کریں گے مولا بڑے گناہ کر لیے بڑی خطائیں کر لیے آج آگئے ہیں تیرے داب تیرے دربار میں آج ہم سب کی گناہ محف فرمانے محف فرمانے کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گی اے اللہ قیامت میں جن خوش نصیبوں کو تو آگ سے بچا کر جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرمانے اے میرے پیارے اسلامی بھائیو خدارہ موت کی تیاری کرنی ہے ہم نے بہت گناہ کر لیے بہت اللہ کو ناراض کر لیے کب تک ناراض کرتے رہ گے کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے کب تک نمازیں قضاء کرتے رہ گے کب تک حرام کماتے رہو گے کب تک حرام دیکھتے رہیں گے خدارہ میرے پیارے اسلامی بھائیو مدری چینل کے ناظرین اگر میرا کوئی بھائی مدری چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی ایسا جو نمازیں قضاء کر رہا ہے جو روزوں میں غفلت کر رہا ہے جو اپنی زکاة پوری ادا نہیں کرتا جو حرام روزی کماتا ہے خدا نہ خاستہ کسی پر ظلم کر رہا ہے کسی کا مال دبایا ہوا ہے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے آج بدل کر جانا ہے کیا پتہ یہ زندگی کا آخری موقع ہو اللہ نے موقع دیا ہے آج توبہ کرنے کا ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں چالیس مومن جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے علیاء اکرام بیٹھے ہوں کتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوں آج آئے ہو نا آج اللہ سے معافی مانگ کر جانا دیکھو دنیا میں نا ہم ماں باپ سے زیادہ تو کوئی نہیں چاہتا نا لیکن بندہ ماں باپ کو بھی زیادہ ستائے نا تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں مگر میرا مالک ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کریم ہے وہ ہمارے گناہ چھپا رہا ہے کتنے گناہ ہے جو ہمیں ہی پتائے لوگوں کو نہیں پتا اس نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں سوچو اگر ہمارے عیب کھل جائے ہمیں کوئی مونہ لگا ہے اتنا کریم مولا ہم اس کو ناراض کریں نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو آج اللہ سے سچی توبہ کر کے جانا ہے وہ ایسا کریم ہے کہ اگر سچی توبہ کر لے وہ پچھلے سارے گناہ ماف فرما دیتا ہے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانے اللہ اچھ تیری اسی کریمی بارگاہ کو پکارنے جمع ہوئے رحمت دا دریا الہی ہر دم وقت دا تیرا ہر دم وقت دا تیرا جے ایک کا تیرا پر چھنے کم بڑھ جاوے میں تے کم بڑھ جاوے میں عدل کرے تے تھر تھر کمڑ اچھیا شانہ والے فضلی کرے تے تھے پاکش جا سر سر مہور کے موکالے آج اللہ سے دوستی کرلو وہ بڑا کریم ہے گناہ یاد کرو اور نیت کرلو اللہ اب تجھے ناراض نہیں کروں گا اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا دیکھو وہ کیسا کریم ہے کیسے پل میں توبہ قبول کرتا ہے سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور آپ آپ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی ستر ہزار لوگ جمع ہوئے دعا کرنے کے لیے جب اشتما ہوا دعا ہونے لگی حضرت موسیٰ بھی اس اشتما میں موجود ہیں اور دعا ہو رہی ہے مولا بارش برسا دے بارش نہیں ہو رہی حضرت موسیٰ نے عرس کی مولا دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی کب موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو پچھلے چالیس سال سے میری نا فرمانی کر رہا ہے اے موسیٰ وہ بندہ جب تک تمہارے اندر ہے نا بارش نہیں ہو نہیں حضرت موسیٰ نے کہا مولا پھر حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اتنے سارا مجمع ہے میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک فرما ہے تم آواز لگاؤ میرا کام پہنچانا ہے حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے کہا اے وہ شخص جو چالیس سال سے اللہ کی نا فرمانی کر رہا ہے اس مجمع سے نکل جا تو وہ بے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی وہ بندہ سمجھ تو گیا اعلان میرے لئے ہو رہا ہے اگر سوچنے لگا اگر میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں ہوں وہ نا فرمان کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا شاید کوئی کھڑا ہو جائے کوئی کھڑا نہیں ہوا اب اس بندے نے پتا ہی کیا کیا سر جھکایا اور دلی دل میں اللہ سے کہنے لگا یا اللہ آج ماف کر دے میں مانتا ہوں چالیس سال سے تجھے ناراض کر رہا ہوں مولا آج ماف کر دے آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا آج عزت رکھ لے مالک آج کھڑا ہو گیا پورے شہر کو پتا چل جائے گا میں ہی وہ بدبخت ہوں دیکھو میرا مالک کیسے پردے ڈالتا ہے بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی حضرت موسانے کا مولا بندہ تو کوئی نہیں گیا کھڑا تو کوئی نہیں ہوا یا اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی حضرت موسانے سے رب فرماتا ہے موسانے میرے اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے چالیس سال کی نافرمانی ایک بار دل سے پکارا تھا بس حضرت موسانے کا یا اللہ اب مجھے تیرے دوست سے ہی ملا دیں پتا تو چلیں وہ کون ہے جس کی وجہ سے بارش ہوئی سنو کیا فرمانے الائی ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے موسانے جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تب اس کے عیب چھپائے تھے اب تو میرا فرما بردار ہو گیا میں کیسے تجھے بتا دوں وہ کون ہے ایسا مالک ایک بار دل سے پکارا وہ ماف کر دیتا ہے مگر ہم ہیں کہ اس کی رحمت کی طرف نہیں آتے ہیں ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے ہیں ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہوتا ہے انہوں کا دور ہے ایک شرابی شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہے آپ نے اسے روکا بتاؤ کیا ہے اس بوتل میں اب ذرا غور کیجئے بندہ سامنے ہے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے کتنا فرق ہے وہ بندہ درتے درتے کہتا ہے حضور سرکا ہے شراب کی بوتل میں کہتا ہے سرکا ہے حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤں حضرت عمر کا ایک جلال ہے آپ کا ایک روب ہے اب وہ سمجھ گیا کہ آج تو پکڑا گیا مارا گیا سوچے کتنا وقفہ ہوگا وہ گناہگار دلی دل میں کہتا ہے مولا آج بچا لے آج عمر سے بچا لے اللہ آپ شراب نہیں پھیوں گا آج معافی مانتا ہوں تجھ سے سیکنڈ ہی لگے ہوں گے نا کتنی دیر کا وقفہ ملا اسے مگر وہ دل کی گہرائیوں سے اس نے پکارا اس نے جب بوتل حضرت عمر کی طرف بڑھائی نا پیارے اسلامی بھائیے وہ بوتل شراب سے سرکے میں بدل چکی تھی یہ ہے میرا بالک یہ ہے اس کی رحمت وہ چاہتا ہے میں اور آپ بخشے جائیں اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں مگر ہم ہے کہ اسے راضی کرنے کی طرف نہیں آتے مومن جو ہے نا جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ تو انتظار کرتا ہے موت کا گناہگار ڈرتا ہے کہ وہ مار پڑنی ہے لیکن جب عاشق رسول جائے گا تو پھر کیا ہوگا شاعر کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں گے نا سیدی آلہ حضرت سے پوچھو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار جان دے دو ادھر تو دیدار ہونا ہے جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا عاشق رسول جو نمازیں پڑھ کے سنتوں پر عمل کر کے دینِ مطین کی خدمت کر کے حرام روزی ٹھکرا کر تھوڑے حلال پر بھی گزارا کر کے اپنی آنکھوں کی اپنے کانوں کی اپنی زبان کی حفاظت کر کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے اپنی پارسائی کی حفاظت کر کے جب وہ قبر میں جائے گا نا پہلا حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قیامت تک چشم نور کے ہوں گے کب قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ عاشق رسول تو انتظار کرتا ہے موت کا موت تو مومن کے لئے توفہ ہے وہ تو انتظار کرتا ہے کہ جب آقا آئیں گے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کرتا رہا ساری زندگی جن پر درود پڑتا رہا ساری زندگی جن کی ناتیں پڑتا رہا ساری زندگی جن کا میلاد مناتا رہا ساری زندگی جن کی بات کو یاد کر کے زندگی گزارتا رہا ارے اب وہ قبر میں آئے ہیں میں قدموں سے کیسے اٹھوں گا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دو زک کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا دو میں سے کوئی تیسر آپشن نہیں ہے یہ دو ہی قبرے ہوتی ہیں آج تہہ کر لو زندگی اگر ایسی گزارنی ہے کہ قبر جنت کا باغ بن جائے تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو بکار رہا ہے آجاؤ اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤ بدلتے کیوں نہیں ہم اس کی وجہ کیا ہے آج آخر میں وجہ بھی سن لو وجہ یہ ہے کہ ہم جب نیت کرتے ہیں اس وقت تو شاید دل میں پکا ارادہ ہوتا ہے مگر اس کے بعد جب ہم اجتماع سے یا محفل سے یا جو بھی ہمارا اچھی نیک ماحول ہوتا ہے اس سے اٹھ کے جاتے نا پھر ہمارے جو ماحول ہوتا ہے وہ دوست ہمارے اچھے نہیں ہوتے ہیں وہ ہمیں نمازی نہیں بننے دیتے ہیں ہم نمازی بنتے ہیں ہمارا مزاق اڑاتے ہیں خیر تو ہے بھئی مولوی بن گیا ہے جمعہ پڑھتا تھا اب تجھے کیا ہو گیا ہے یہ کیا تو بھئی چر پہ ٹوپی سجا لی ہے امامہ پہن لیا ہے سنتوں پر عمل شروع کر دیا ہے حرام روزی چھوڑ دی ہے ہمارے دوست ہی ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں ایک بات یاد رکھو شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نمازی نہیں بن سکتے اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اللہ کے فرما بردار نہیں بن سکتے پہلے تیہ کر لو آپ قبر جنت کا باغ بنانی ہے تو پھر تبدیلی لانی پڑے گی اگر آپ کی مرضی ہے کہ نہیں جیسی زندگی گزر رہی ویسی گزاروں گا وہ پھر آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آج دل پر چوٹ لگی ہے نا اور بدلنا چاہتے ہو تو محفل بدلنی ہوگی ماحول بدلنی ہوگا دوستی بدلنی ہوگی کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے بالکل صحیح بات ہے روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آجائے ایک دوست ایسا ہے میرا اور آپ کا غور کر لے کہ جس کو دیکھوں تو خدا یاد آجائے ہمارے دوستوں وہ ہیں جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے جس کو دیکھ کر تاش کی اور جوے کی اور حرام چیزوں کی محفلے یاد آتی ہیں ایسی دوستیاں لگائی بھی ہم نے نہ کریں ایسا یہ صحبت کیا اثر لاتی ہے پنجابی شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہارا کپڑے پاوے کنچ کنچ پہیے چنگا پہن ہزارا کہتے ہیں جو برے دوست ہوتے وہ ایسے ہی ہیں جیسے لوہار کی دکان لوہار کی دکان پہ جائیں کپڑے کتنی بچا لیں یا تو کپڑوں پہ بدبو آ جائے گی یا اس میں کوئی چنگاری جو سراغ کر دے گی ہم کہتے ہیں نہیں میں تاش نہیں کھیلتا میں جوا نہیں کھیلتا میں شراب نہیں پیتا میں حرام کام نہیں کرتا دوست کرتے میں تو صرف بیٹھا ہوتا ہوں ان کے ساتھ اللہ کے بندوں ادھر بیٹھے وجہ در اللہ کی لانت برس رہی ہے اور کہتے ہیں میں صرف بیٹھتا ہوں یہ تمہارے جسم میں تمہارے عمال میں یہ چنگاریاں سراغ کر دیں گی اور وہی شائر اگلا جملہ کیا کہتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان تاران اچھے بندے کی صحبت کیسی ہے جیسے اتر والے کی دکان آپ اتر والے کی دکان پہ جاتے ہیں پیسے خرچ کریں نہ کریں فری میتر لگا دیتا ہے نہیں لگاتا تو بھی خوشبو تو آ جاتی ہے نا بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان تاران سودہ بھاوے ملے نہ لئیے ملے آن ہزاران پیسے خرچ کریں نہ کریں خوشبو پھر بھی مل جاتی ہے یہ اس اشتماع کی برکت ہے مل رہی ہے نا خوشبو آ رہی ہے نا سنتوں کی بہار یہ ہے اچھے بندوں کی صحبت چینج کیجئے اپنی صحبت اور اپنی صحبتیں اپنی دوستیاں اپنا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ رکھئے اور یہ دعوت اسلامی والا ماحول واقعی نیک لوگوں کا ماحول ہے بڑے ایک سے ایک نیک اسلامی بھائی ہیں اس میں دعوت اسلامی میں بھی کوشش کریں اس کے قریب ہو جائیں جو نیک عامال کا عامل ہو جو مدنی کافلوں کا مسافر ہو جو خوف خدا والا ہو عشق رسول والا ہو اس کے قریب بیٹھو تو مدینہ یاد آ جائے انشاءاللہ ایسی صحبت اختیار کرلو تو پھر اللہ نے چاہا تو ہم بھی بدل جائیں گے تو آج سارے میرے بھائی نیت کر لیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے فلمیں ڈرامیں نہیں دیکھیں گے گانے باجے نہیں سنیں گے حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے بے ہیائیوں کی محفل میں نہیں جائیں گے شراب اور نشے سے دور رہیں گے کسی پر ظلم نہیں کریں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے استقامت بھی نصیب فرمائے میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے